معزز ناظرین السلام علیکم پلیش عثمان بولم 132 پار 6 یعنی کے سیکنڈ لاسٹ پار اپسوٹ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شیئر میں ارحان علوفیرہ کے پاس آتا ہے اور فاطمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اسے ماف کرنا تو ارحان کہتی ہے میں اسے ناراض نہیں ہوں میں تم سے ناراض ہوں میں کب اپنے گھر جاؤں گی ارحان تو ارحان کہتا ہے میں خود آپ کو لے کر جاؤں گا لیکن صبر کرو یہ مشکل وقت ہے یہ کہتے ہیں سادھی ارحان اپنا زخمی ہاتھ سامنے کرتا ہے تو ارحان پوچھتی ہے آپ کا زخم کیسا ہے اس پر ارحان کہتا ہے کون سے زخم کے بارے میں پوچھ رہی ہو اس پر ارحان کہتی ہے کوئی ایک زخم اس کے سادھی ارحان کی نظر ایک گلاب کے پھول پر پڑتی ہے مگر جب وہ پھول توڑنے جاتا ہے تو ارحان پھول لے کر پلرتا ہے تو مسکراتے ہوئے کہتا ہے پاگل ہے ادھر جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریموس گوڑا دڑا رہوتا ہے اس لیے میں کچھ سپاہی جاڑیوں سے نکل کر اسے گیر لیتے ہیں یہ دیکھ کر ریموس پہ تلوار بینیام کرتے ہوئے گوڑے سے کود جاتا ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے ریموس ایک دو سپاہیوں کو تو مار لیتا ہے مگر جلدی ان کی اتھے چڑھ جاتا ہے مگر اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک سپاہی ریموس کو نقصان پہنچ جاتا ایک تیر آ کر اس کی گردن سے آر پار ہو جاتا ہے اور یہ تیر مارنے والا کونور ہوتا ہے موکہ دیکھتے ساتھی ریموس وہاں سے باگ پڑتا ہے جبکہ کونور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یاکوب بے کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور جلدی وہاں سے ان سب کا صفائیہ کر دیتا ہے دوسری طرف سے باگتے باگتے ریموس بیندر کے ہتے چڑھ جاتا ہے اور بیندر اسے ایک زوردار مکہ مار کر زمین پر پھینک دیتا ہے پھر اگلی پل میں اپنی تروار اس کے گلے پر تان دیتا ہے بیندر کہتا ہے اپنا مو کھولنے سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے اس کے ساتھ یہ آئیکوب آگے بڑھ کر ریموس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور جم کر اس کی دلائی کرتا ہے یہ دیکھ کر کونور کہتا ہے آئیکوب رک جو اس کتے کے ہاتھ بان دو پھر بیندر کہتا ہے جب تک یہ زندہ ہے وہ نہیں رکیں گے جو آبن کونور کہتا ہے اور جب تک یہ مو نہیں کھولے گا تب تک نہیں مرے گا چلو سپاہیوں ہم یعنی شہر جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم یعنی شہر کے دیوان کے باہر دیکھتے ہیں کہ ایک کالین بچھا دیا جاتا ہے جبکہ سپاہی نیزے لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ ایک جانب کھڑا ویسلی اس بیز بدلے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے جیسے صدران آگے بڑھتے ہیں خواتین ان پر سونے کے سکے نشاور کرتی ہیں سلام کے بعد عثمان صاحب صدران سے کہتے ہیں خوش آمدید ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں جو آبن صدر کہتے ہیں شکریہ عثمان بے پھر صدر یاقوب عثمان صاحب کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں بہت شکریہ عثمان صاحب آپ نے اچھی تیاری کی آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں بہت سے صدران ہیں ہم نے وہ کیا جو ضروری تھا یاقوب بھی تو ران چلو صدران کو لے جاؤ اس کے ساتھ یہ صدران دیوان کی جانب چل پڑتے ہیں ان کے جانے کے بعد عثمان صاحب ارحان سے کہتے ہیں تم ریموس کا انتظار کرو یہ کام آجات ختم ہو جائے گا تو ارحان کہتا ہے یہ رات ایک مشکل رات ہوگی ہاں جو آپ کا حکم اس سے پہلے کہ عثمان صاحب دیوان میں چلے جاتے ہیں اپنے بابا کے کندے پر بیٹھا ننہ جرکتائی عثمان صاحب کو آواز دیتا ہے اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر آداب بجا لاتا ہے اپنے ساتھیوں کو چھوڑنے سے پہلے جرکتائی بھی ایک بار پلٹ کر ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہے تو بران سینے پر ہاتھ رکھ کر آداب بجا لاتا ہے اس کے ساتھی جرکتائی اپنے خاتون اور بچے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے جاتے جاتے ننہ جرکتائی ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو خدا حافظ کہتا ہے تو ناثرین اب یہاں پہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ عثمان صاحب کی کوئی چال ہے کوئی منصوبہ ہے یا پھر جرکتائی سچ میں ایک قبلہ چھوڑ کر جا رہا ہے آپ بھی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹریلر والی ویڈیو میں جو نیکس ٹریلر آنے والا ہے فلحال کنٹینیو کرتے ہیں اپسوڑ کو جرکتائی کے جانے کے بعد اسبان صاحب بران اور روحان کے ساتھ دیوان میں چلے جاتے ہیں دوسری طرف سے فاطمہ صدران کی خواتین کو خشامدیت کہہ رہی ہوتی ہے اس لئے میں ملون خاتون بھی وہاں پہ آ کر خواتین کو خشامدیت کہتی ہیں جو آپ میں ایک سردار کی بیگم کہتی ہے ماشاءاللہ ملون خاتون ماشاءاللہ آپ نے اپنی شان کے مطابق محل بنایا تو ملون خاتون کہتی ہے رات کے کھانے تک یہاں بیٹھیں اس کے ساتھی حلو فیرہ بھی وہاں پہنچاتی ہے جسے دیکھ کر فاطمہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اس سے پہلے کہ خواتین بیٹھتی ہیں صادر خاتون وہاں پہنچتی ہیں دوسری خواتین کی طرح ملون خاتون انہیں بھی خشامدیت کہتی ہیں مگر صادر خاتون کو عزت راز نہیں آتی اور وہ سیدھی جا کر ملون خاتون کی نشست پر بیٹھ جاتی ہیں یہ دیکھ کر ملون خاتون اور فاطمہ کو بہت غصہ آتا ہے اور صادر خاتون کہتی ہے اچھی تیاری کی ملون خاتون محل خوبصورت ہے اس کے ساتھی ملون خاتون اور فاطمہ بھی علوفیرہ کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہیں صادر خاتون اپنی خاتمہ سے کہتی ہے ملون خاتون کے لیے ہمارے کپڑے کے سو پردے تیار کرو ایک بار جب یہ دیواریں ان سے سجا دی جائیں گی اور بران باری باری تمام صدران کو ان کی نشستوں کی جانب اشارہ کرتا ہے یاکوب صاحب جب اپنی نشست کی جانب دیکھتے ہیں تو ان کے قبلے کا نشان ان کی نشست پر نہیں بنا ہوتا جبکہ باقی تمام صدران کی نشستوں پر ان کے قبلے کی نشانات بنے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر صدر یاکوب کو بہت غصہ آتا ہے صدر کا رسے پوچھتے ہیں اسمان صاحب کیا یہ نئی روایت ہے کیا یہ پہلے سے تیہ ہے کہ کون کہاں بیٹھے گا پھر دوسرا سردار کہتا ہے یہ انتظام بہت اچھا ہے یہ سن کر اسمان صاحب کہتے ہیں اب سے ہر چیز کا ایک نظام ہوگا تو دوسرے والا سردار کہتا ہے آپ نے ان کالینوں پر ہمارے نشان بنائے ماشاء اللہ آپ کو ان کالین تھا اسمان بے جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں ان نشانوں نے ہمارے کئی لوگوں کا خون باہیا ہے ان میں سے کچھ ہماری زمینوں کو اپنا نہیں پائے ہمیں وہ اجنبی سمجھتے ہیں ان کی چالوں نے ہمارے نظام کو خراب کیا ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں ہمارے گھر کو اپناو ہمیں آپ اپنوں میں سے پہچان لیں گے انشاء اللہ پھر سب نشستوں کو دیکھ کر سردار کا رسے یاکوبے سے کہتے ہیں یاکوبے آپ کی جگہ پر گرمیان کا نشان کیوں نہیں ہے یہ سن کر اسمان صاحب ان جان بنتے ہوئے بران سے کہتے ہیں اللہ اللہ بران آپ سے یہ غلطی کیسے ہوگی تو بران کہتا ہے جناب ماف کر دیں تو سردار یاکوب کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ اپنے سپاہی کو پکارتے ہیں تو سپاہی اپنا چوہا اتار کر سردار یاکوب کی نشست پر بچھا دیتا ہے پھر اسمان صاحب کے کہنے پر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور سردار یاکوب کہتے ہیں فکر نہ کریں صدران زمین کا ہر ٹکڑا جس پر میں بیٹھا ہوں وہ گرمیان کی زمین ہے پھر اسمان صاحب کے جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا گھر میرا ہے جوہاں نے اسمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے تھے اب سے ہماری تمام چالیں حقیقت پر مبنی ہوں گی انشاءاللہ بران شربت لاؤ اس کے ساتھ ہی بران صاحب کو شربت پیش کرنے لگ جاتا ہے جبکہ ایک سپاہی آکر سردار یعکوب کے خاص سپائی کے کان میں کچھ کہتا ہے تو وہ سردار یعکوب کو بتاتا ہے کہ محمد بی نے خبر بیجی ہے کہ سپاہیوں نے یعنی شہر کو چاروں طرف سے گیر لیا ہے یہ خبر سن کر سردار یعکوب بہت خوش ہوتے ہیں ادھر ایک سردار کی خاتون سادت خاتون سے کہتی ہے ہم نے سنایا ہے کہ آپ سردو پر ہی رہیں گی سادت خاتون جواباً سادت خاتون کہتی ہے جو تم نے سنا ٹھیک سنا سردوں کے اردگرد بہت سارا کام کرنا ہے یہ سن کر ملون خاتون کہتی ہے پھر تو ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے سادت خاتون تو سادت خاتون کہتی ہے بلکل بلکل پھر علوفیرہ کے جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے یہ خوبصورت لڑکی کون ہے کیا وہ آپ کی بہو ہے ملون خاتون یہ سن کر پہلے والی خاتون کہتی ہے بہو ہمیں نے ای معلوم تھا کیا یہ ارحان بے کی خاتون ہے تو ملون خاتون کہتی ہے یہ ہماری مہمان ہولوفیرہ ہے پھر ہولوفیرہ کہتی ہے شہزادی ہولوفیرہ جیسا کہ ملون خاتون نے کہا میں یہاں مہمان ہوں اس پر سادت خاتون کہتی ہے میں نے سوچا کہ ملون خاتون نے ارحان کی شادی کسی غیر ملکی خاتون سے کر دی ہے کون سی ہوا تمہیں ان سرزمینوں پر کھینچ لائی ہولوفیرہ تو ہولوفیرہ کہتی ہے تجارت میں یہاں آپ کی طرح تجارت کرنے آئی ہوں پولو فیرہ کے مصبت جواب پر منون خاتون بہت خوش ہوتی ہیں ادھر خفیہ کمرے میں ویسلیس کے آدمی سامان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس لبے ویسلیس وہاں پہ آتا ہے تو اس کے آدمی گھٹوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ویسلیس ایک صندوق میں چھپائی ہوئی تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے تیاریاں کیسی ہیں تو اس کا آدمی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہتھیار راستے میں ہے جناب ہمارے تاجی جنہوں نے اعتماد حاصل کیا وہ سامان کے ساتھ ہتھیار بھی چھپا دیتے ہیں یہ سن کر ویسلیس کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک وجہ سے برداشت کیا یہ بوتلیوں جگو پر پھٹیں گے جنہیں وہ محفوظ سمجھتے ہیں پھر ایک اور صندوق میں سے تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے یہ تلواریں ان لوگوں کو کار دیں گے جن سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں عیسیٰ کے سپاہیوں کوئی سپاہی ایسا نہیں ہونے چاہیے جس کے پاس تلوار نہ ہو تمہارے پڑوسی تمہارے دوست یا وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا وہ جنہوں نے برسو سے ہم میں گشنے کی کوشش کی وہ ہمارے ہاتھوں مریں گے وہ اب نہیں سوئیں گے کیونکہ ہم جاگ چکے مجھے بتاؤ تیسکیولوس باقی جگہیں تو تیسکیولوس کہتا ہے کراجہ عیسار کے پچاس مزید لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور سوغوت کے عیسائی ہمارے ساتھ مل کر لڑنے کو تیار ہیں آفندی ویسلیس جو بغاوت کی آگ آپ نے جلائی روز بروز بڑھے گی جو آبن ویسلیس کہتا ہے بڑھے گی ضرور بڑھے گی بہت زیادہ بڑھے گی استاد کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار ہوگا ہم سب کو بس استاد کے آنے کا انتظار ہے